جو نعرہ احمد رہزا نے نہیں لگایا جو نعرہ فضل حق خیر آبادی نے نہیں لگایا جو نعرہ محطہ سے آدم نے نہیں لگایا جو نعرہ غدالی زمانے نہیں لگایا جو نعرہ غوث آدم نے نہیں لگایا جو نعرہ غریب نواز نے نہیں لگایا وہ نعرہ آل سنت کے سیج پر نہیں چلے گا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ناموسے صحابہ کے لیے اور ناموسے آلِ بیعت کے لیے نکلے ہیں اگر احمد رضا بریلی سے آ جاتا تو جناب ان کو اٹھا کر سمندر میں پھینکتا تو کسی کی سیاست کے زندہ باد ہونے کا نعرہ نہ لگائیں سیاست کیا مصطفیٰ کی گلی میں آ جائے تو پھر سیاست زندہ باد ہوتی ہے کیا علی کی سیاست زندہ باد نہیں کیا عمر کی سیاست زندہ باد نہیں کیا عثمان کی سیاست زندہ باد نہیں کیا عبو بکر کی سیاست زندہ باد نہیں کیا نظام پیغمبر جب مدینہ میں فرز بانٹے تو نظام پیغمبر زندہ باد نہیں وہ نظام سیاست ٹھیک نہیں ہوتا کاتیب وحی صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اہل سنت کے سٹیج پہ نعرہ لگا مگر اس نام نے عاد ریاض شاہ کو حضم نہیں ہوا میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرانس نے آقا کریم علیہ السلام کے غستاخانہ خاکے شائع کرنے کا اعلان کیا آپ کہاں تھے نظر نہیں آئے سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق آپ کی شان میں صراحتاً غستاخیاں کی گئیں مگر اس وقت آپ کس قبر کے اندر دفنتے ہمیں آپ نظر نہیں آئے اگلی بات یہ کہتا ہے کہ اہل سنت کے سٹیج پر آج تک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ نہیں لگا بھئی آپ کیوں لگا رہے ہیں بھئی میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب اگر آپ کا نعرہ اہل سنت کے سٹیج پر لگ سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے آپ کو درد نہیں ہوتا تو صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ کیوں نہیں لگ سکتا بھئی غور کرو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غستاخیاں ہوئیں امیر معاویہ ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارکہ میں غستاخیاں کی گئیں یہ بندہ کہیں پہ نظر نہیں آئے اس کی طرف سے کوئی مزمت نہیں آئی اور دوسری طرف ہمارے اہل سنت کے سٹیج پر اگر صحابی رسول کے زندہ باد کے نعرے لگیں صحابی رسول کی شان بیان ہو اس سے وہ عزم نہیں ہوتی یہ بغز صحابہ نہیں طور کیا ہے ایک طرف صحابہ اکنام کی توہین ہے یہ چپ ہے دوسری طرف صحابہ اکنام کی شان بیان ہو رہی ہے اور یہ مزمت کر رہا ہے بھئی کیسا یہ بندہ ہے اور اس کے بعد یہ بات کہ آپ اپنے ازام کے اندر لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں تو آپ بہت بڑے حادی رہبر اور رہنما بنتے ہیں آپ کا نعرہ اگر اہل سنت کے سٹیج پر لگ سکتا ہے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن کے بارے میں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا ہو اللہم مجعلہو حادیاں مہدیہ اے اللہ امیر معاویہ کو حادی بھی بنا مہدی بھی بنا جس کی ہدایت کے بارے میں نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم گوائیاں دے رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں تو اس حادی امت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شان میں نعرہ کیوں نہیں لگ سکتا اور رہی یہ بات آپ کہتے ہیں آج تک نعرہ کسی نے نہیں لگایا تو بھئی نعرہ لگانا یہ تو ایک چھوٹی اسی بات ہے سننے تلمزی اٹھا کے دیکھو امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ تلمزی یہ تلمزی شریف سیاہ ستہ جو چھے حدیث کی موتبر ترین کتابیں ہیں اس میں سے ایک ہے حاقیب معاویہ اس نام سے پورا باب باندھا ہے حدیث کی کتاب کے اندر آپ نعرے سے پریشان ہو گئے بلکہ پوری پوری کتابیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شان کے اندر لکھی گئی ہیں امام ابن عبد دنیا تیسری صدیجری کے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے مکمل کتاب آپ کی صیرت پر لکھی ہے جس کا نام ہے حلم امیر معاویہ آپ وہ اٹھا کے دیکھیں آپ کو وہ نظر نہیں آتی اور رہی جہاں تک یہ بات آپ کہتے ہیں امام احل سنت اشہ امام احمد رضا بریلوی نے آج تک نعرہ نہیں لگایا آپ نعرے کی بات کرتے ہو آپ کا فتاوہ رضویہ شریف اٹھا کے دیکھو پانچمی جلد چار لسال امام احل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شان کے اندر لکھے ہیں اور سیدی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ تعالیٰ آپ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے آپ جب امام احل سنت کے امیر معاویہ کے حوالے سے آپ کی شان کے اندر لکھے گئے یہ چاروں رسائل دیکھتے تو آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ آج تک تو جناب کسی نے امیر معاویہ کی شان ہی بیان نہیں کی آج تک نعرہ کسی نے نہیں لگایا آج تک کتاب کسی نے نہیں لکھی آلہ حضرت نے کیوں لکھ دی آپ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ امیر معاویہ کی شان میں سیدی محدث اعظم نے جب آلہ حضرت کے یہ چار رسائل دیکھے تو آپ نے برملا یہ کہا کہ واقعی آلہ حضرت کے بارے میں کسی نے سچ کہا ہے جس سمتہ آگئے ہو سکھے جمادی ہیں آپ فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی شان صاحبی رسول کی شان کے اندر چار رسالے لکھ کے واقعی آلہ حضرت نے سکھے جمادی ہیں محدث اعظم یہ فرمایا کرتے تھے تو بھئی تم کہاں سے آگیا محدث اعظم پاکستان احمد اللہ تعالیٰ سے بڑا اس درتی کے اندر کون سا علم گزر ہے جو آلہ حضرت کو بہتر جانتا ہو آپ کہتے ہیں آلہ حضرت نے نعرہ نہیں لگایا آپ نے مکمل چار رسالے امیر معاویہ کی شان کے اندر لکھے ہیں یہی یہ بات کہ سیاست امیر معاویہ کا نعرہ لگا تو کیا مولا علی کی عثمان غنی کی عمر فاروق کی صدیق اکبر کی سیاست زندہ بات نہیں ہے جو ان کا نعرہ لگا رہے ہو تو بھئی بات یہ ہے شاہ صاحب ریا صاحب کہ اگر ہم سیاست امیر معاویہ کا نعرہ پہلی بات ہوئی ہے لگانا چاہیے یا نہیں یہ بات کی بات ہے مگر اگر سیاست امیر معاویہ کا نعرہ لگ گیا ہے تو اس میں کبات کیا ہے آپ کا یہ مفہوم لینا کہ سیاست امیر معاویہ اگر زندہ بات ہے کدھر سے علم حاصل کیا ہے عقل آپ کی کدھر چلی گئی ہے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں چھولے دے کے پاس ہوئے ہو آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کو اتنی عقل نہیں ہے کہ ایک شخصیت کے بارے میں اگر ہم کسی چیز کا اسوات کر رہے ہیں کسی چیز کو ثابت کر رہے ہیں تو مراد یہ نہیں کہ دوسروں سے اس کی نفی ہو جائے گی مثلا میں یہ کہوں زید بیٹھا ہے اب اس کا مطلب یہ تو نہیں امر بکر خالد باقی ساری دنیا ہی کھڑی ایک اللہ زید ہی بیٹھا یہ بات نہیں ہے بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ صرف یہاں پر میں مخصوص بیٹھنے کی جو نسبت ہے وہ صرف زید کے لیے ثابت کر رہا ہوں نہ کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں دوسروں سے بیٹھنے کی نفی کر رہا ہوں مثال کے طور پر تو اڈا کوئی چانے والا آپ کا کوئی چانے والا اگر یہ نعرہ لگائے ریاض شاہ زندہ آباد آپ کو کہہ دے اس کا مطلب یہ تو نہیں آپ کی دائیں جانب اور بائیں جانب ایک بڑے مو والا اور ایک آٹھ دن کے بعد رجوع کرنے والا پنڈی والا وہ بیٹھا ہے آپ کو زندہ آباد کہہ دی ہے باقی سارے مرد آباد بات یہ نہیں ہے اسی طریقے سے اگر سیاست امیر معاویہ زندہ آباد کا نعرہ لگ گیا ہے تو مراد یہ ہے کہ امیر معاویہ کی سیاست امیر معاویہ کی خلافت ان کو مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عطا فرمائی تھی اس لئے اس کو ہم مرد آباد نہیں کہہ سکتے اور اس کے زیمن میں یہ مراد لینا کہ مولا علی کی سیاست معاویہ کیا زندہ آباد نہیں ہے یہ مفہوم مخالف آپ کا مراد لینا کبھی درست نہیں ہے بلکہ ہم تو ان صحابہ اکرام کے درمیان مقابلہ کرتے ہی نہیں ہیں ہم تو مولا علی کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے کئی درجے افضل اور عالی جانتے ہیں لہذا میں اپنے تمام اہل سنت سنی بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے فتنہ پھیلانے والے لوگوں سے دور رہا جائے تاکہ آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام اور آپ کے تمام اہل پیت آپ کے تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان کی سچی محبت نصیف فرمائے